دیکھیں سب سے پہلے بات سمجھیں بنیادی طور پر اکس کرشنز یہ بات بڑی کرتے ہیں قرآن تو جی بدلا گیا ہے قرآن کی جو جی ٹیکسٹ ہیں یہ جی آپ اپنے قرآن کو حفظ کرتے تو اس میں کونسا کمال ہے حفظ کرنا کوئی کوئی گرنٹی دھوڑی ہے وہ ارثوڈاکس یہودی پی تو حفظ کرتے ہیں تورات کا کچھ ہی سا تو قرآن جو ہے دیکھیں فلانی جگہ کچھ لکھا فلانی جگہ کچھ لکھا ان بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن جو ہے اس کا مقصد اور پرپس کیا ہے یہ جو بڑی ارام سے کہتے ہیں دلوں میں یاد کرنے والی کتاب سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے یہی تو پرابلم ہے تمہاری کتاب میں اور آج ہماری کتاب میں تمہاری کتاب میں جو لکھا گیا لکھا گیا کسی کو پتا ہی نہیں فرس اپیسل اف جان چپٹر فائی ورس سیون کے جو فوٹ نوٹ ہے کیوں لکھا گیا سب ویڈسل اف تیپسیس نے اپنا فوٹ نوٹ اس میں ڈالا اور تمہاری بائبل میں صدیوں سے آیا یہ قرآن میں نہیں ہوا نا یہی تو فرق ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں تھا کسی کو بک آئی اور اس میں تب قرآن ہے اور اس نے دیکھا یہ بات ایسے لکھے لیکن یہ قرآن میں ہم نے یاد کبھی نہیں کی یاد کس طرح بند کمرے میں نہیں ایک چینڈ اور سیکنس سے یاد ہو رہا ہے سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے تو وہیں کوریکشن ہو جائے گی تمہارے کوئی محفوظ نہیں تھا کوریکشن ہوئی بعد میں جا کے پتہ نہیں چلا کس نے کیا کیا اللہ عالم ہزار لوگ گمراہ مر گئے اور آپ جا کے آپ کی کوریکشن آری ریوائز ٹینڈر ورجن پروٹیسٹنٹس یہ ہے فرق اب سنیں قرآن میں کیا قرآن کا فلسفہ کیا نبی پاک سے فرمایا میں تمہیں وہ کتاب دے رہا ہوں جو کسی پانی سے مٹ نہیں سکتی یہ ہے بات یہ ہے پاور یہ لوگوں کے صدور دلوں میں اللہ کا قرآن میں فرماتے ہیں میں نے تو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے یہ قرآن جو ہے آپ کے دلوں میں آپ کے محفوظ ہے ہم نے اس قرآن کو تارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کس طرح کتابوں میں کتابوں میں تو حفاظت ہوتی نہیں ہے کتاب کیا ہے کتاب کیا ہے پانی میں گر جائے یہ فلانی جگہ مٹ جائے یہ تو دلوں میں ہے اور دلوں میں صدیوں سے آ رہا ہے تو دلوں کے اندر جو چیز محفوظ ہو جائے اس کو کیا کرو گے مار دو گے نا کس کس کو مارو گے کتنے لوگ کتنے حفاظ ہیں کس کس کو مارے گا یہ کافر یہ کفار جن کو تکلیف اصل میں یہ ہے کس کس کو ختم کرو گے آج یہ مدرسے مدارس کو لوگوں پر ہستے ہو یہ بچارے دال روٹی کھانے والے یہ غریب لوگ ان پر ہستے 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 ہیں موڈرن نسٹ ہستے ہیں تو قرآن میں یہ بات یاد رکھو کہ نبی اپاس نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے سمجھے اور سمجھے یہ بہترین ہے نبی اپاس نے فرمایا سب سے بہترین جوب اوکیوپیشن یہ ہے تو حسی اپنے پاس رکھو